موسیقی نرندر مودی کو بڑا چھٹکا دو تہائی اکثریت کا خواب بکھر کیا لوگ سبہ انتخابات کے ابتدائی نتائج میں بی جے پی کو 293 سیٹو پر بڑھتری گزشتہ الیکشن میں جیتی 53 سیٹو پر شکست اس بار 400 پار کر نعرہ لگانے والوں کو 300 کا ہنسہ عبور کرنا بھی مشکل ہو گیا کانگریس اتحاد 234 سیٹو پر آگے بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل سے متنازع ٹویٹ کا معاملہ چیئرمن تحریک انصاف ویرسٹر گوھر خان اور ترجمان راوف حسن آج ایف آئی اے میں پیش ہوں گے پاٹی کی سیاسی کمیٹی نے رات گئے لائے حمل کی منظوری دی عمر ایوب کے ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہونے کا امکان کراچی کے علاقے کورنگی میں لٹیرو کی دیدہ دلیری دارالعلوم کے قریب ناکہ لگا کر واردات اسلحے کے زور پر موبائل اور نقدی چھین لی واقعی کی سیسٹیوی فٹیج سامنے آگئی لاہور کے علاقے کرول گھاٹی میں واقعی پینٹ فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی نو گھنٹے بعد سولو پر کابو پالیا گیا کولنگ کا عمل جاری لاکھ روپے مالد کا سامان راکھ ہو گیا رسکیو آفیسر کے مطابق فیکٹری میں آگ بھجانے کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا پانی بھی دور سے لانا پڑا ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ کال امریکہ کے خلاف کھلے گا آل راونڈر عماد وسیم انجری کے باعث پہلے میچ سے آؤٹ کپتان بابر آزم کہتے ہیں ہمارا حدف صرف ایک ہے اور وہ ورلڈ کپ جیتنا ہے سینئر پلئرز کو آگے بڑھ کر ذمہ داری لینی ہوگی ٹیم پر پورا بھروسہ ہے امید ہے بولر اچھی پرفارمنس دیں گے اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں آج بھارت اور آئیلینڈ مددے مقابل ہوں گے گزشتہ روز انگلینڈ اور سکوٹلینڈ کے درمیان میچ بارش کی نظر ہو گیا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا ڈیلس میں نیدر لینڈز نے نیپال کو چھائے وکٹو سے شکست دی